جلے اور نمشکار ساتھیوں پھر ایک بار لداخ کے پہاڑیوں سے میں آپ سے مخاطب ہوں اس بار ہم بات کریں گے نئی شکشہ نیتی کے بارے میں جو کہ میرے خیال میں بھارت میں ایک کرانتی کاری پریورتن لا سکتا ہے اس پر بہت سے لوگوں نے ٹپن نہیں کی تو میں نے سوچا کہ میں پورے شکشہ نیتی پر نہ بات کروں بلکہ اس میں سے سب سے بڑی کرانتی کاری جو بات لگی مجھے میں اس پر بات کروں اور جس سے میری زندگی لگ بگ 30 سالوں سے جڑی رہی ہے اور وہ ہے شکشہ کا مادیم بھاشا میڈیم آف انسٹرکشن جو کہ اس شکشہ نیتی میں کہا گیا ہے کہ مادر ٹنگ یعنی کی ماتر بھاشا ہو مادر زبان ہو یہ ایک بہت ہی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے ہمارے اس دیش میں اور اس پر مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم کہیں اپنے نادانیوں کے وجہ سے اسمنجس کے وجہ سے یہ ایک بہت بڑی جو اپرچونٹی ہے موقع ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انگریزی کو ہٹا کر اگر ہم ماتر بھاشا کو مادیم کریں تو ہمارے بچے کیا پچھڑ نہیں جائیں گے کیا وہ آئی ٹی اور آئی آئی ٹیز میں جا پائیں گے دنیا کے سطر پر تو اس بارے میں میں آپ سے اپنا اور کچھ خاص لوگوں کے جو انبوہ ہیں وہ بانٹنا چاہتا تھا سب سے پہلے تو اپنا بانٹوں میں لڈاک میں لگ بگ تیس ورشوں سے شکشہ کے ہی شتر میں کام کرتا آیا ہوں جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا اس دوران اور اس کے ٹھیک بات سے ہی لڈاک کے شکشہ کے حالات کو صدارنے میں لگا رہا اور حالات اس سمیں اسی کے دشک میں کچھ اس طرح کا تھا جہاں کی بچے شکشہ کے بھار کے نیچے دبے جا رہے تھے اور سیکھ بہت کم رہے تھے بلکہ جو کچھ یہاں کا پریعورن اور یہاں کی سنسکریتی سکھاتی ہے وہ بھی بھول رہے تھے اور بھاشا کی حالت شکشہ مادھیم کی حالت کچھ اس طرح تھی جہاں ایک لڈاکی بچے کو گھر میں ماں ایک سیب دکھا کر بولتی کشو اور پھر سکول میں جاتے تو وہاں ماسٹر جی شروع کے ککشاؤں میں اردو میڈیم ہوا کرتا تھا تو ایک سوٹی لے کے بولتے تھے سیب بچہ پریشان اور پھر چھ سال کے بعد یہ ماسٹر بھی نئے سیرے سے ایپل بولنے لگ جاتے تھے بچے بلکل پریشان اور پس جاتے تھے اس پرنالی میں اور بھرانی کی بات نہیں ہے کہ فیل ہو جاتے تھے لگ بگ پچانمیں پرتیشت تو لڈاک میں ان حالاتوں سے جھوچتا ہوا تیس سالوں سے آیا ہوں تو جب یہ نئی شکشہ نیتی میرے ہاتھ لگی تو میرے خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں رہا جن بھی باتوں پر ہم وقالت کرتے آئے ہیں بدلاو کی وہ سب اس نیتی میں تھی ہاں کچھ چیزیں بحث کے لیے بھی ہیں خاص کر اچھ شکشہ کے بارے میں مگر یہ تو ہونی بھی چاہیے جس پر کہ میں اگلے کسی آنکھ میں بات کروں گا مگر سب سے بڑا پریورتن کرانتی کاری پریورتن مجھے لگا یہ کی اس دستاویز میں ماتر بادشاہ کو مادیم میڈیوم آف انسٹرکشن بنانے کی بات کہی گئی ہے اب ماتر بادشاہ دلی میں ہندی ہو سکتی ہے تو پنجاب میں پنجابی تو تمیل نادو میں تمیل اور بنگال میں بنگالی یہی خوبصورتی ہے بھارت کی ویویدتہ کو بنائی رکھنے کی اور بچوں کو اچھی طرح سے ہر گیان کا پکڑ بنانے کی اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ویوادس پد کانٹروورشل بات ہے کہ انگریزی پر ہمارا اگر پکڑ چلا جائے تو ہمارے بچے پچھڑ جائیں گے یہ میں کئی بار کہتا آیا ہوں کہ جن دیشوں کے بچے ماتر باشاہ میں پڑھتے ہیں ان کی سوج بوج اور شمتہ کہیں زیادہ ہوتی ہے ان بچوں سے جنہیں زبردستی انگریزی میں پڑھنا پڑھتا ہے جبکہ ماحول میں انگریزی نہیں ہو تو کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے یا بھرم یہ ہے کہ انگریزی مادیم نہ رہے تو ہماری انگریزی پر پکڑ نہیں رہے گی ہم آئی آئی ٹی آئی آئی ٹیز میں نہیں جا پائیں گے ہمارا وکاس کم ہو جائے گا تو بھرم تو ایک طرف آنکڑوں پہ جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وشو کے کیسے دیش کیسا وکاس کر رہے ہیں آپ ہی بتائیے گا ان میں سے دنیا کے سب سے آرثک روپ میں سفل اور امیر بیس دیش بھاشا کے درشتی سے کیا پریوگ کرتے ہیں تو نمبر ایک پہ سوٹزر لینڈ ہے جہاں پر ماتر بھاشا ان کی جرمن فرنچ اور اٹالیان وہی پریوگ کرتے ہیں اور نمبر دو پہ نوروے جہاں پر نورویجیان بھاشا کا پریوگ ہوتا ہے انگریزی نہیں اور نمبر تین پہ یونائٹڈ سٹیٹس ہے جہاں انگریزی واقعی بولی جاتی ہے ہر گر گر میں تو اس ماتر بھاشا کا پریوگ کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم ڈینمارک سنگپور سویڈن آسٹریلیا کا دیکھیں تو یہاں جو بھاشایں بولی جاتی ہیں وہی ککشاؤں میں اور دفتروں میں پریوگ کی جاتی ہے اور بیسوے نمبر تک اب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے سب سے غریب بیس دیشوں کے آنکڑے اور یہ دیش زیادہ تر آفریقہ میں ہیں آپ دیکھیں گے کہ لگ بگ سبی بیس غریب دیش یورپ کے انگریزی یا فرنچ یا پورچوگیز میں اپنے دفتر اور ودیالے چلاتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے غریب دیشوں میں ہیں تو فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ بھارت کو دنیا کے دیشوں میں دیکھنا چاہیں گے یا پھر سب سے سفل دیشوں میں دیکھنا چاہیں گے دوستو یہ ایک غلامی کی مانسکتہ ہے جو ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جو ہمارے صاحبوں کی ماسٹرز کی جو زبان تھی وہی زبان سب سے بہتر ہے اور غلامی کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی ہر کچھ ہمیں چھوٹی تچ تین دیکھنے لگتی ہے چاہے وہ ہماری باشا ہو ویشبوشا ہو یا سنسکریتی ساتھیوں جہاں ایک طرف شکشہ کے بارے میں آم جنتا کی دھارنا یہ ہے کہ سب سے اچھی شکشہ پرائیویٹ سکولز جو کی انگلیش میڈیم میں تین سال کے عمر سے ہی شروع کرتے ہیں ان کے بچے سب سے آگے ہوتے ہیں تو میں آج آپ کو دو ایسے ویدیالے پرنالیوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو کی انگریزی مادیم میں نہیں ماترباشہ میں اپنی شکشہ چلاتے ہیں اور اچھترین پرینام بھی دکھاتے ہیں ان میں سے ایک ہے دلی میں سردار پٹیل ویدیالے یہ ویدیالے دلی کے پرائیوٹ سکولوں میں نیجے سکولوں میں نمبر ایک دو تین میں ہمیشہ رہی ہے تو یہ ویدیالے پری پرائیمری سے لے کے پانچوی ککشہ تک ہندی جو کی دلی کی ماترباشہ ہے اس بہشہ میں اپنے سکول کو چلاتے ہیں جتنے بھی شکشہ کی نیتی چلانے والے ہیں یا شکشہ کو جانکار ہیں وہ عرصے سے جانتے آئے ہیں اور مانتے آئے ہیں اور بولتے آئے ہیں کہ جب شکشہ پراتمک شالہ میں جو شکشہ ہوتی ہے اگر وہ ماترباشہ میں ہوتی ہے تو ایک تو بہت سوبھاوک روپ سے بچہ سیکھتا ہے اور دوسرا شکشہ گہن ہوتی ہے اور دور تک چاہتی ہے کہ اگر بچہ آمومن تین سال پہلے سکول آنے سے ساڑھے تین سال پہلے ماں اور پتا جی یا گھر پہ ایک بھاشا بولے جو ہندوستان میں اکثر انگریزی نہیں ہوتی محض دو پرسنٹ پرسنٹ تپکہ ہوگا جو انگریزی بولتا اگر وہ ویدیالے آتے ہیں یا سیکھنے کاریکرم شروع کرتے ہیں ہم پہلے تو انہیں یہ کہہ دیتے کہ تم اپنی بھاشا تو بھول جاؤ ہم تمہیں الگ بھاشا سکھائیں بچہ وہیں پرشن پوچھنا اور جدیاسا پہ ایک تھوڑا سا روک لگنا شروع ہو جاتا ہے بھارت کی ایک واسطرکتہ یہ مانی جاتی ہے کہ آگے یا وہ آئی آئی ٹیز میں یا آئی ٹی سیکٹر میں یا دنیا کے سطر پر جا پائیں گے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ انجنیرنگ اور آئی ٹی چھوڑیے اگر میں روڈ سکولر کی بھی بات کروں ہم ای تک ہم ہم سکول 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 میں آپ کو ایک ایسا ادارن دینے جا رہا ہوں جس کو دیکھ کر آپ کی دھارنائیں صدا کے لیے بدل جائیں گے یہ ادارن ہے ان تبتی شرنار کی جو کی 1960 کے دشق میں شرنار تھی کے روپ میں خالی ہاتھ آئے تبت سے اور سڑکوں پر خیتوں میں مزدوری کرنے لگے اور گرمی کو نہ سہپاتے ہوئے ہزاروں جانے گئی اور ہزاروں بچے انات ہوئے ان سے بتر حالت تو اب کسی کی ہو نہیں سکتی ہے مگر پرم پو ج دلائی لاما جی کے نتر تو میں اور اما جس پیما جو ان کی بہن ہیں ان کے کار سن چالن میں جو پرگتی تبتیوں نے کی بھارت میں رہتے ہوئے وہ دیکھنے لائک ہے بھارت آنے کے دس بارہ ورشوں میں تھوڑے سے ستھاپی تھونے لگے اپنے بچوں کے لیے ویدیالے بنانے لگے اور شروع میں تبتی ویدیالے انگریزی مادیم میں چلائے جاتے تھے اور اچھے ویدیالے بن گئے تھے مگر پھر اسی کے دشک میں انہوں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب قدم اٹھایا انگریزی سے مر کر وہ اپنے ویدیالے کو تبتی ماتر باشا میں چلانے لگے جس میں گنت یعنی کی میت سائنس جیوگرافی یہ سب وشے تبتی باشا میں سکھانے لگے تو ایسا کرنے میں کیا ان کے بچوں کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا آئیے سنتے ہیں اما جیسون پیما کے زبانی were there such criticisms in the beginning and how did you handle it well most teachers in India you know once you have a teacher's training they are all very textbook-oriented teachers so when they are textbook-oriented teachers the main thing they're concerned is thatotheals are doing their exams but you know actually even if you're doing your exams if you understood the subject better you do better in your exams so the teachers of course thought that teaching them in Tibetan medium they would not know English when they had to sit for an examination but then after the first batch of children who learnt through Tibetan medium when they reached the 8th class and had to do an exam of the board they did much better than the other students who were taught through medium of English language because you know and what does this prove this proves that if you understand what you're learning that stays with you but if you learn like a parrot and just repeat then I think you forget it quicker so that way now today the teachers all appreciate this system teaching through mother tongue اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے چلیے طبطی ماتر بھاشا میں ویدیالے چلایا طبطی سنسکریتی کو سنجوئے رکھا مگر پھر بارویں ککشہ کے نتیجوں کا کیا ہوا کیونکہ آخر تو اس پہ ہمیں دھیان دینا ہے اور اس پہ ہی ہمارے داخلے ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو ذرا دیکھئے گا یہ نتیجے بتا رہے ہیں کہ بھارت میں یہ شرنار تھی جو خالی ہاتھ آئے تھے ساٹھ سال پہلے اور آج ان کے ویدیالے بھارتیے ویدیالےوں سے بھی آگے نکل چکی ہے تو ساتھیوں میں یہ مانتا ہوں کہ انگریزی بھاشا آج کل بہت ضروری بن گئی ہے اور ہمارے ہر بچے کو اس بھاشا پر پکڑ ہونی چاہیے مگر بھاشا سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے مادیم بنایا جائے میڈیم آف انسٹرکشن بلکل الگ چیز ہے یہ وہ بھاشا ہے جس سے کی ہر دروازے کو کھولا جا سکتا ہے پورے دنیا کو سمجھنے اور دیکھنے کی ایک چابی ہے تو وہ وہ بھاشا ہونی چاہیے جو آپ کے اردگیرد آپ کے گھر میں باہر سب بولتے ہیں وہ ہے آپ کی ماتر بھاشا اور اگر ماتر بھاشا میں آپ ستھر ہو جائیں تو دنیا میں بہت سے شود ہوئے ہیں سٹڈیز ہوئے ہیں ہاروڈ سے لے کے بہت یونیورسٹیز میں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کی پکڑ ایک بھاشا پر یعنی کہ اپنے بھاشا پر مضبوط ہو تو دوسری بھاشا کو حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور اسی لیے یونائٹڈ نیشنز نے تو یہ کہا ہے کہ ہر بچے کو ماتر بھاشا میں شکشہ پانے کا عدکار ہونا چاہیے تو جب بچے بینا گلٹ یا گلانی کے اپنی بھاشا میں کھلی آزادی کے ساتھ سوچ سکتے ہیں تو وہ صحیح مانوں میں انٹرپرنرز انوویٹرز اوریجنل تھنکرز بن سکتے ہیں تو آئیے یہ جو ایک بہت ہی بڑا موقع اس نیو ایڈوکیشن پولیسی کے مادیم سے ہمیں مل رہا ہے بھارت کی شکشہ ستیتی کو پھر سے پٹری پر لانے کا اسے ہم نہ گوائیں اور اگر ہمارے بچے اس پتھ پہ جائیں تو میرا یہ یقین ہے کہ کچھ ہی سالوں میں بھارت ایک شکتی نہیں بلکہ مہا شکتی بن سکتا ہے جائے ہن